بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب امید کرتے ہیں اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھے کھانا اس دن کی پینڈنگ کلپس ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے یہ کلپس اس ویڈیو میں ڈال دی ہیں جو میں کسن کے گھر گئی تھی اور انہوں نے میری دعوت کر لی تھی چھوٹی سی اس وقت کھانا وانا ریڈی کر لیا تھا ہم نے مل بیٹھ کے کھایا گپ شپیں ماری اور تو کیا گپ شپ ہوتی ہے لیکن گپتیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ والے حالے حوال تھے ہمارے بہت مزید کی اچارے انہوں نے خود ڈالے ہوئے تھے ہماری آنٹی نے ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیس تھا قابلی پلاو تھا اور چکن وہ کالی میرچ اور نمک میں جو فرائی کرتے ہیں وہ والے تھا شامی کباب تھے اور کیا تھا گوبی گوشت تھا چٹنی اور سیلرز وغیرہ سیلرز بہت مزید تھا میرا فیوریٹ ہے سیلرز اور چاول بھی بہت مزید تھے سب چیزوں کی الگ الگ ٹریس ہے پھر ہم نے اینمی آئسکرین بھی بنایا جس کی کلپ میں نہیں بنا سکی سوری اور پتہ مل جل کے انسان بیٹھے اور بہت عرصے کے بعد بھی آپ ملے ہوں اور پھر آپ سوچے کہ یار انہوں نے پھر دبائی جانا ہے اتنا دور وہی میں ان کو بتا رہی تھی کہ ہم اسلام آباد میں رہے کہ میں کیا انتظار نہیں کر سکتے مطلب میں کے جانے کا آپ دبائی میں کیسے کر لیتے ہیں میری ایک اور کزن بھی آ گئی تھی بڑی والی میری ان سے مل رہی تھی میں اس وقت کھانے میں سے اٹھ کے تو یہی رشتے ہوتے ہیں یہی مٹھاس ہوتی ہے رشتوں میں بہت بھی آپ دور ہو جاؤ لیکن جہاں پہ آپ کا خون ابلتا ہے نہ خون ملا ہو جس کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو وہ ضرور ابلتا ہے ایک نیک جب بھی آپ ملتے ہیں تو وہ والا سسٹم تھا کہ بہت مزا آیا بہت انجوئی کیا اللہ ان کے رسک میں زندگیوں میں برکت ڈالے تو بہت مزا آیا انجوئی کیا اچھا خاصا اور ہم نے واک بھی کی تھوڑی لون میں اور کھانا شانا کھا کے پھر ہم نے اچھی خاصے اور بھی اڈھر ساری گپے شپے ہماری تو آپ جان سکتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جب آپ بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں اور آپ نے ساتھ بچپن لگایا ہو ایک گاؤں ہو ایک گھر ہو یہ پتہ نہ ہو کہ کون بہن بھائی ہیں اور کون کزنز ہیں مطلب ہمارا الحمدللہ اس ٹائپ کا کنیکشن رہا ہے کہ کل بھی میں اپنی ماما سے بات کری تھی ہمیسی اسی بارے میں کہ جب ہم شادی بیعہ پہ جاتے تھے نا خوشی کیا محول ہوا کرتا تھا گیدرنگ ہوا کرتی تھی پارٹی شارٹی کچھ بھی ہوا کرتا تھا تو ہم ساری کزنز ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے اور ہمارا ایسا کنیکشن تھا الحمدللہ آج بھی ویسے ہی ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جولری کس کی ہے اور کس نے پہنی ہے مطلب سب اپنی چیزیں ڈال کی ایک جگہ پہ بس جس ڈریس کے ساتھ جس کا جو میچ ہو جاتا تھا اس نے وہی پہن لینا تھا اور میرے تو خیر سائز ان سے تھوڑا بڑا تھا ڈریسز وغیرہ کا کیونکہ ان کے سائز تھوڑے میڈیم اور سمال ہے میرا جو ہے تو لارش تھا تو لیکن ویسے ویسے جو چیز ہم شیئر کرنے ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے اور جو پھر نہیں ہوتی تھی مجبوراں وہ پھر نہیں ہوتی تھی سائزز کی وجہ سے تو یہ ہوتے تھے ہمارے حالات اور ہماری محبت اور آج بھی ہماری نیت ایک دوسرے کے لیے دل اتنے صاف اور رشتہ داری اتنے پکی یہ ہے میری وہ کزن جو دبائی سے آئی نی ہے اور کچھ دنوں کی میمان ہے اور انہیں پھر چلے جانا ہے اور تھنکس فور گفٹس نام میں نہیں لینا چاہوں گی یہاں پہ کیونکہ فیملی پرابلمز میٹرز ہوتے ہیں سب کیسے نہ ہو کوئی مائن کر جائے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خیال کرنا چاہیے ایسے نہ ہونا پھر خوشی سے ہمارے لینا مسئلے مسائل میں لیکن ان کو پھر بھی کوئی ایشو نہیں تھا لیکن نام تو مشکل ہے لینا یہاں پر کسی کا تو میں نے ان سے کہا چلے اور تو کچھ ہم شیئر نہیں کر سکتے تو واغ ہی کر کے پیروں کی ویڈیو آنکہ ڈال دینا ہے یوٹیوب پہ تاکہ سب کو پتا چلے کہ میری کس قسم کی بانڈنگ ہے میری کزنز کے ساتھ بہنوں کی طرح الحمدللہ گاؤں کی گھر آپ نوٹ کریں دیکھیں کس طرح کی درخت اور رسیاں لگی وی اور کپڑے لٹکے وی اور اتنے پیارے پیارے وائبز یہاں پہ آتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ایک گھر پہ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپن کرنا لیکن وہ تو اور بھی ایک ٹریکشن بن جاتی ہے جب آپ کبھی کبھی ملتے ہیں اور اتنے دور سے آپ ملتے ہیں ایک دوسری کے لیے آتے ہیں جمع ہوتے ہیں ایک دم سے دوپہر کے بعد سپیر ہو گئی تھی سپیر کے بعد شام ہو گئی تھی اور شام کوئی یہاں تو گاؤں میں کھانا لگ جاتا ہے بھابی نہیں بنائے تھے پائے بڑے پائے لیکن ایسے پائے تھے نہ کہ ہمیں ڈھائے کر گئے تھے وہ ہم نے اتنا زیادہ کھایا الحمدللہ اور پلیٹس میں ڈال ڈال کے اور اس میں روٹی توڑ توڑ کے ہم نے کھایا اور اتنا اچھا لگا حالانکہ میرے بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن پتہ نہیں میں بھائی سے ہنس رہی تھی میں نے کہا بھائی پھر کہیں گے کہ نظر کیلئے کہہ رہی ہو لیکن وہ بہت خوش ہوتے ہیں میرے بچوں کو موں میں کھانا کھلاتے ہیں موں میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بھائی بہن بھابیاں دیں میرے ماں باپ کی طرح ماں باپ دیں میرے رشتہ داروں کی طرح رشتہ دار دیں الحمدللہ ہماری یہ بہت اچھی بانڈنگ ہے تو یہ ہمارا ناشتہ بھی لگ گیا تھا ڈائریکٹ اس کے بعد مطلب کہ یہ نیکس ڈے تھا تو اس کی بھی میں ساری نا کھانوں شانوں کی ایکلپس ڈال رہی ہوں اس میں یہ بابا کا ویڑا ہے میرا تو سہن ہے دیکھ لیں اس میں کتنی میں تھاس ہوتی ہے نا آپ سب جان پائیں گے جو میرےڈ ہیں اور جو میرےڈ لائف گزار رہی ہیں اور دور دور اپنے گھروں سے رہ رہے ہیں تو ان کو ضرور اندازہ ہو رہا ہو گئے اس چیز کا کہ جب آپ دو تین دن کے لیے مہمان بن کے آتے ہیں اپنی گھر میں تو کس قسم کا احساس ہوتا ہے انسان کو پیارے پیارے پھول لگے ہوئے تھے اور بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل میں ہی دبانا بہتر ہوتا ہے رشتہ داریوں کو یہ انہوں نے نیا گھر بنائے ہوئے اس میں ابھی بہت کام رہتا ہے لیکن شفٹ وہ لوگ ہو گئے ہیں کیونکہ ہونا تھا انہوں نے شفٹ ناشتہ رکھ کے میں کلپس بنانے لگی تھی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ اور مل بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے کا ناشتہ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں اور شہد بھی آ گیا تھا مزے کا ناشتہ ہو گیا تھا ہمارا کچن میں ہلانکی ان کا ہے کیا اسے کہتے ہیں کیونکہ ککنگ رینگ چولے برنر سب کچھ ہے ان کا لیکن گاؤں میں جو پکانے کا مزہ باہر آتا ہے نا مطلب کچن کے باہر اس میں جو مزہ آتا ہے نا سہن میں پکانے کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے میں بنانے لگی تھی پلاو جس دن میری واپسی تھی اسلام آباد سب کی فرمائش تھی کہ آپ کے ہاتھ کا پلاو ہم کھائیں گے تو میں نے تیاری کی جی پلاو کی پلاو کیا تھا لیکن اس میں جو پیار محبت میں نے ڈالا تھا وہی سب کو اچھا لگ رہا تھا باقی طریقہ تو وہی تھا تین کلو گوشت تھا اور دو کلو تقریباً میں نے چاول لے لئے تھے پیاز میں نے تین بڑے سائز کے کٹے اور ان کو اب میں گولڈن براؤن کروں گی بھابی میرے ایک ایک چیز لاکہ میرے پاس میں سے رکھ رہی تھی کہ یہ چاول ہے یہ گوشت ہے یہ ٹوماتر ہیں یہ پیاز کٹے ہوئے سب کچھ ریڈی کر کے وہ میرا رکھتی ہے تھا میں نے کہا بنانے کا فائدہ کیا میں بناؤں جا لیکن بس یہی احساس ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لئے ہم سب کو رکھنے چاہیے رشتوں میں وہ ہوتے ہیں نا وہ اسے کہتے ہیں کہ دیسی پن ہونا چاہیے آرٹیفیشل کچھ نہیں ہونا چاہیے رشتوں میں تب ہی رشتے آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں تو سارے زندگی بس ہم یہ دھاگی بنتے رہیں گے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کوئی مضبوطی نہیں ہوگی مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ آپ کی دل میں زور ہے اتنا ہر رشتے سے آپ ہو کے اس طرح اٹیچ ہو کے چلتے ہو لیکن میں ہر انسان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ جب رشتے داری نبھانی ہے اور کسی کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے اور کنیکشن رکھنا ہے تو چاہے جیسا بھی ہو نہ آپ نے اچھے ہو کے رہنا ہے آپ نے دل سے ایک کام کرنا ہے تو وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر بھی دیتے ہیں بدلہ بھی دیتے ہیں پھر نہ کہ وہ بندہ آپ کا بہت برا چاہے آپ کے لئے بہت برا سوچے پھر بھی وہ برائی ہماری اچھائی میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں ہمارے بہتر کے لئے وہ ڈال دیتے ہیں ان کا نقصان بھی ہماری بہتری بن جاتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی رشتہ نبھائیں کوئی بھی کام کریں دل سے صدق سے صفائی سے صاف نیت سے کرنا ضرور آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے کہ اس کا کیا بدلہ ملتا ہے آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے دونوں ہاتھوں سے ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور آپ کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی میرے بابا کا ویڑا اور اس کے اندر خیر سے میرے بابا کو اللہ لمبی زندگی دیا اور ماں کو بھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سین میں تو میں نے تھوڑی سے ان کی بیک دکھا ہے اور یہ دیکھیں کچھ ویوز ہیں میرے گاؤں کے جو میں ضرور ان کو جو ہے تو کلپس میں کرنا چاہتی تھی سیو اور آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی پھول ہیں پیارے پیارے زمینوں کے بھی اب میں کوئی کلپ دکھاؤں گی وہ بھی میں میں نے بہت اچھی بنائی ہے اتنی زیادہ تھنڈ اور وہ جو رات کو پڑتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو پانی رات کو آتا ہے پودوں پہ اور درختوں پہ اس کے باوجود درختوں نے ماشاءاللہ سے پھول بھی پکڑے ہوئے نکالے ہوئے اور جو ہے تو انار بھی نکالے ہوئے انہوں نے ویسی مطلب وہ انسان سوچے تو اس کے بمقابل سارے پودے اچھے تھے تازہ تھے فریش تھے ماشاءاللہ تو چلے آئے میں آپ کو سائیڈ والی بھی زمین دکھا دیتی ہوں یہ سارے اردگرد ہمارے کزنز ہی رہتے ہیں ریلیٹیوز ہی ہیں سارے کوئی چچا کے بیٹے ہیں کوئی ماموزاد ہیں لیکن اکثر ہمارے چچا زاد ہی ہیں سائیڈ پہ سب یہ ان کی زمینیں ہیں اور اردگرد کے سارے ہمارے الحمدللہ ریلیٹیوز ہیں تو انسان ایسے رہتے جیسے کلے میں رہتا ہو نا ویسی فیلنگز آتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ آپ سب کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ